بزنس کمیونٹی کیا گلے کیے کیا کیا شکوے کیے کن کی نکات کے اوپر انہوں نے بات کی توجہ دلائی ہے حکومت کو منسٹرز کو اور پھر جو ٹیکس ہے وہ کس طرح کلیکٹ ہوتا ہے اور ٹیکس کیوں کر دیں کیونکہ ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ تمام تر جو حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے ان تک پہنچائیں گے دوسری ٹاپ سٹری پر ہم بات کریں گے حنیف عباسی کے حوالے سے حنیف عباسی نے کس طرح ان کو رہائی ملی ہے زمانت ملی ہے اس کے بعد آج وہ رہا ہوئے ہیں اور جو عدالتی ریفارمز ہیں اور اس کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے تیسے نمبر پر بھارت کے حوالے سے بات کریں گے وہاں پر الیکشن کا آج پہلا دن تھا کتنے مٹرن اور ووٹرز کا رہا ہے اور کشمیر کے اندر کیا صورتحال رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح جو پاکستان کے وزیر آزم ہے جیسے ہی وہ آئے انہوں نے اپنے پہلے ہی خطاب کے اندر یہ کہا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ تمام تر سہولیات پروائیڈ کریں گے جو کہ ریاست مدینہ کا چارٹر تھا جس کے مطابق تمام تر پیسہ جو کہ ٹیکس کا پیسہ عوام سے کلیکٹ کر کے حکومت کے پاس آتا ہے اور حکومت کی رسپونسویلٹی ہوتی ہے کہ عوام کو تمام تر سہولیات پروائیڈ کی جائیں وزیر آزم عمران خان نے جب وہ الیکٹ ہوئے یہ بات باور کروائی تھی آج بزنس کمیونٹی خط لکھتی ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور تمام تر منسٹرز کے نام اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تر جو پرابلمز ہیں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ٹیکس کو جو ہے وہ کس طرح خرچ کیا جاتا ہے کن کن جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے اور جو جو بنیادی ضروریات ہیں ان پر خرچ نہیں کیا جاتا تو ٹیکس کمیونٹی جو ہے ٹیکس پیئر کمیونٹی وہ گلا کرتی ہے کہ ہم ٹیکس کیوں دیں جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ ٹیکس ادا جو ادا کرنے والا ہے اس پر نہیں لگاتے سب سے پہلے جو جو وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہ گلا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو وجوہات ہیں ٹیکس پیئر کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ جنریٹر انورٹر یو پی ایس اور سولر سسٹم خلیتے ہیں کیونکہ حکومت ناکام ہو چکی ہے یہ تمام تر انرجی کی سہولیات پروائیڈ کرنے میں دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ کلین وارٹر سسٹم ہم خود نصب کرتے ہیں اپنی پرائیویٹ جگہوں پر بزنس جگہوں پر کیونکہ وارٹر جیسی بنیادی سہولیات پی پروائیڈ کرنے میں بزنس کمیونٹی کو عوام کو حکومت ناکام ہو چکی ہے تو پھر ٹیکس کیسے دیں کیوں کر دیں کس پر اعتماد کر کے ٹیکس دیں یہ خط وزیراعظم اور پریزیڈنٹ کے نام ہے ہم اپنی حفاظت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرتے ہیں کیونکہ حکومت اس فیلڈ میں بھی ناکام ہو چکی ہے ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کرنے میں لیکن رکیئے حکومت ناکام نہیں ہوئی کیونکہ اپنے منسٹرز کو اپنے گارڈز کو اپنے تمام تر جو ان کے سیاستدان ہیں ان کو بہت اچھے لیول پر سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں پہلے ذرا عمران خان صاحب کا وہ سوٹ سن لیتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے سب سے پہلے جو انہوں نے جب انہوں نے حکومت سنبھال لی تو انہوں نے مدینہ کی بات کی تھی انہوں نے کیا کہا تھا وہ ذرا سنیے گا انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ نے جو مدینہ کی ریاست بنائی اس ریاست کے اندر جس طرح کا انسانیت کا نظام آیا پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلائی ریاست بنی ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی پہلی دفعہ ایک ریاست نے بیواؤں کی معذوروں کی یتیموں کی ایک یہ بھی سٹیج آئی کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میں وہ اس ریاست میں پاکستان میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے مدینہ کی ریاست جو ہم سارا مسلمان ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں وہ پہلی ریاست تھی جو ایک فلائی ریاست تھی اور وہ انہوں نے پرنسپل سیٹ کیے تھے اس ریاست کے جس میں جس میں انسانیت تھی جس میں میریٹ تھی جس میں عدل تھا یعنی کہ پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچنے طبقے پر خرچ کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپلز پر بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سیولیزیشن ساتھ سال تک بنے ہم نے ہم نے اُسی اُنی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تو آپ نے بات سن لی وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ پیسہ کلیکٹ کر کے پھر ہم پیسہ لگاتے ہیں یہ چارٹر آف مدینہ مدینہ ریاست کا یہ چارٹر تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا لیکن آج کیا ہو رہا ہے بزنس کمیونٹی کیا گلے کر رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز بیجتے ہیں کیونکہ آپ نے سرکاری سکولوں کا جو حال کر دیا ہے یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہے بہتر سال سے پاکستان جب سے بنا ہے یہ ہو رہا ہے سرکاری سکولوں کے اوپر جس طرح توجہ دی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن جب حکومتیں سمالتے ہیں تو باتیں تو بہت اور پھر جب سمال لی جاتی ہے اس کے بعد بجر جو ہے تعلیم کا وہ بھی سب کے سامنے ہے تو پھر ان بزنس کمیونٹی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ آپ پرائیویٹ سکولز میں کیوں بیجے جاتے ہیں تعلیم کے دو دہارے بنا دیے گئے ہیں ایک وہ ہیں جو ایلیٹ ہیں ایک وہ ہیں جو چھوٹے ہیں تو کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ جب سرکاری سکولوں کا یہ حال ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کے اندر اس تعلیم کا جو میار ہے اس کو کمپیٹ کریں تو سرکاری سکولوں میں تو اس کو کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر بھی حکومت ہی ناکام ہو چکی ہے کیونکہ سرکاری سکولوں کو صحیح طرح سے وہ ٹھیک نہیں کر پائے سیکیورٹی کی بھی وہ بات کرتے ہیں سیکیورٹی کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمیں لائف کی سیکیورٹی نہیں دی جاتی لیکن جو ان کے منسٹرز ہیں ان کو کس طرح سیکیورٹی ملتی ہے ذرا فیصل وارڈا جو کہ کافی مشہور منسٹر ہیں ان کا سیکیورٹی کا جو ایک نظام ہے جس طرح وہ آ رہے ہیں وہ ذرا دیکھئے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھ لیا آپ نے کس طرح منسٹرز کو سیکیورٹی ملتی ہے کس طرح وہ اس کا شو آف کرتے ہیں اور جو ٹیکس ادا کرتے ہیں پھر ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ امنسٹی سکیم لے کر آ رہے ہیں ایسا ڈیکلیشن لے کر آ رہے ہیں یہ تاریخ ہے اگر نہیں دیا تو پھر آپ کے خلاف کاروائی ہوگی تاک کاروائی نہیں ہونی چاہیے حکومتی وزراء کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو حکومت بنانے میں مدد کرتے ہیں ان کے خلاف کس طرح کاروائی ہو جائے تارگٹ ہونا ہے اس کمیونٹی نے ہونا ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو سنبھال کے رکھنا ہے اگر مہنگائی بڑھنی ہے تو سب سے پہلا جو تارگٹ ہے وہ اس کے اوپر ہونا ہے اگر پیٹرل پرائسز بڑھنا ہے تو سب سے پہلے بزنس کمیونٹی کو ہی تارگٹ کرنا ہے کیونکہ وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالتے ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں ان کا بزنس ان کا پیسہ پاکستان میں لگا ہوا ہے ان کی نسلیں یہاں پر انویسٹ کر رہی ہیں اور یہ لوگ جو ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں ان کو اسحصال کرتے ہیں اور ان کے پیسے سے یہ عیاشیاں کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں کیونکہ پھر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس ٹیکس کو کہاں پر لگایا جا رہا ہے اس کا بھی جواب آپ سے لینا پڑے گا دوسری جانب بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ سرکاری ہاسپیٹلز میں علاج کروانے کی بات بہت کی جاتی ہے ذرا سرکاری ہاسپیٹلز کا علاج کا جو سین ہے وہ تو دیکھ لیے ہم پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں جاتے ہیں تو ہم پر تنقید کی جاتی ہے بڑے لوگ تو پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں چلے جاتے ہیں چھوٹے لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بچارے رھولتے ہیں تو پھر نواشی صاحب کے لیے تو پی آئی سی کے اندر بھی سپیشل پروٹوکول ہوتا ہے جو ایون ایکس پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں لیکن عام لوگوں کا جو حال ہے وہ بھی جا کر دیکھ رہے ہیں تو جس کے پاس استطاعت ہے وہ پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں جائے گا اور پھر پرائیویٹ ہاسپیٹلز کے اندر جب جاتے ہیں تو ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو آپ اگر سرکاری ہاسپیٹلز کو بھی اس لیول پر کر دیں کیونکہ سرکاری ہاسپیٹلز کو بیل کرنے اور ان پر تمام تر سہولیات پروائیڈ کرنے کا بھی زیمہ عوام کے سر ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کیا ٹیکس اس پر لگنا ہوتا ہے ٹیکس تو ادا کر دیا جاتا ہے وہ کتنے پرسنٹ وہاں پر لگتا ہے وہ سب کے سامنے ہے کیونکہ سرکاری ہاسپیٹلز کی جو امارتیں ہیں وہاں پر سہولیات ہیں وہ مو بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے عوام کے بزنس کمیونٹی کے پیسے کا جو ٹیکس ہے وہ کتنے پرسنٹ وہاں پر لگتا ہے تو پھر تنقید کیسی کہ آپ پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں جاتے ہیں لوگوں کو بہتر سہولیات کے بارے میں بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جو گاڑیاں وغیرہ ہیں یہ ہم خود خریدتے ہیں بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ ہم گاڑیاں اپنی خود خریدتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پروائیڈ نہیں کر پائے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بہتر لیول کی آپ پبلک ٹرانسپورٹ پروائیڈ ہمیں نہیں کر پائے اس معاملے میں بھی حکومت ناکام ہو چکی ہے آپ میٹرو بناتے ہیں اس میں خردورد کرتے ہیں آپ نئی حکومت آتی ہے نیا پاکستان آتا ہے اس میں میٹرو کے مقابلے میں بی آر ٹی بناتے ہیں اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے اب نیب زدہ وہ منصوبہ ہونے والا ہے اس میں بھی تاخیر ہوئی عربوں کا جو کروڑوں کا منصوبہ ہے یا چند عربوں کا منصوبہ جو ہے وہ کھربوں میں جا پہنچا ہے اس میں بھی تاخیر اور یہ تمام تر جو پیسے ہے وہ تمام تر پیسہ کس کا ہے وہ نہ تو کسی حکومتی وزیر کا ہے نہ ہی کیابڈن منسٹرز اور تمام تر سیاس و دونوں کا ہے بلکہ وہ پیسہ پاکستان کے عوام اور سب سے زیادہ پیسہ اس بزنس کمیونٹی کا ہے جو کہ اس ملک کی معیشت میں سہارا دیتے ہیں یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں لیکن جب ان سے ٹیکس کا پیسہ اس طرح منصوبوں کے اندر زیاہ ہوتا ہے جس پر نیب آپ کی تحقیقات کرتی ہے تو پھر آپ بزنس کمیونٹی کو کس طرح تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں ادا کر رہی بلکہ یہاں پر بھی حکومت ہی ناکام ہوتی ہے کیونکہ حکومت ٹیکس کے پیسے کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتی دوسری جانب ٹیکس پیر کی جو پیسے ہیں وہ حکومت لیتی ہے اس کے بعد اپنے کارنامے دکھاتی ہے اس کے بعد تختیاں لگاتی ہے کچھ پروڈجیکٹس بناتی ہے تو وہاں پر اس کارنامے کو اپنی جو سیاسی ان کی زندگی ہے اس کے ساتھ منصوب کر لیتے ہیں اور اس کو منصوب کر کے تختیاں لگا لگا کے پھر ووٹس جو ہیں وہ بٹورے جاتے ہیں ووٹرز کو انکلائن کیا جاتا ہے اور ایک مخصوص طبقے کو وہ پیسے بانٹ دیے جاتے ہیں پھر ووٹرز میں اور اپنے جلسوں کے اندر ان پیسوں کو بانٹا جاتا ہے نہ کہ اس طبقے کے اوپر بانٹا جائے جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ عمران خان کا آپ نے سوٹ سنا ہے اگر اب یہ حکومت اس طرح کریں کہ جو پیسہ جیسے کہ ریاستہ مدینہ تھی کہ جو پیسہ آئے گا اس کو اسی عوام کے اوپر لگائیں گے ہم پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ہمارا پیسہ صحیح طریقے سے ہمارے اوپر ہی لگایا جائے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے حکومت کیا کرتی ہے ذرا یہ بھی دیکھئے جو ہاسپیٹلز وغیرہ آپریٹ کرتے ہیں جو وہاں پر کام ہوتا ہے اس میں خستہ حالی ہے اس میں علاج نہیں ہوتا مفت علاج کی بات کی جاتی ہے لیکن وہاں پر نہ تو فیسلٹیز ہوتی ہیں نہ ہی وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ وہاں پر علاج جا کے کروایا جائے جو پولیس اسٹیشن کام کیے جاتے ہیں وہ بھی سیاستانوں کی لونڈی بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی انصاف نہیں ملتا اور وہاں پر بھی تمام تر جو انصاف ہے وہ ایک مقصود طبقے کے لیے ہی ہوتا ہے اس میں مارڈل ٹوم سانہہ آپ کے سامنے ہے جس طرح پولیس کو استعمال کیا گیا پھر صاحبال سانہہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے تین ماہ پہلے وہ ایک سانہہ ہوا اب تین ماہ کے بعد وزیراعظم پاکستان جن کا پروٹی بیسز پر یہ کہنا تھا کہ اگر دریفراد کے کنارے پر پتہ بھی مر جائے تو ریاست کا جو حکمران ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو یہاں پر تو انسان مرے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے تین ماہ کے بعد ان سے ملتے ہیں اور تین کرون روپیہ دیتے ہیں اور پھر جو اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے جوڈیشل کمیشن نہ بنے اس حوالے سے انہوں نے اپنے منشور میں یہ کہا تھا کہ اس طرح کے پولیس کے نظام ہم لے کر آئیں گے کہ عدالتوں کی طرف نہیں جائیں گے لیکن اب اس واقعے کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو بزنس کمیونٹی اس طرح بھی اشارہ کروا رہی ہے کہ بھائی ہمارے پیسے سے یہ پولیس کا سارے کا سارا نظام چلتا ہے تو پھر سانہا ساہی وال جیسے واقعات کیوں ہوتے ہیں کیوں ٹریننگ نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے تو اپنی ریسپونسپیلٹی ادار کر دی یہ پولیس کا سٹیشن قائم ہو چکا پولیس کا نظام قائم ہو چکا سارے کا سارا پیسہ آپ ہم سے لیتے ہیں تو پھر غفلت کہاں پر آتی ہے وہ غفلت آتی ہے حکومت کی کارگردگی میں حکومت کے امپلیمنٹیشن اوف رول لائنڈ آرڈر میں جہاں پر وہ صحیح طرح سے لائنڈ آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے تو پھر سانہا مولل ٹاؤن اور سانہا ساہی وال ہوتا ہے اور اس کے بعد سنگدیلی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تین تین مہینے تک جو ریاست مدینہ کی بات کرنے والے سربراہ ہیں وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے اور ان سے ہمدردی کے دو بول نہیں بولتے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت روڈ بناتی ہے بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ بڑی اچھی بات ہے حکومت روڈ بناتی ہے حکومت روڈ خود سے نہیں بناتی حکومت اسی پیسے سے روڈ بناتی ہے جو کہ پیسہ دیا جاتا ہے عوام کی جانب سے بزنس کمیونٹی کی جانب سے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں خرد برد ہوتی ہے اور پچھلے ٹینئور کے اندر روڈز کے اوپر بڑی سیاست ہوتی رہی ہے فلانا روڈ بنا دیا فلانا انٹرچینج بنا دیا اور اس کے اوپر جلسے اور جلوس اس جگہ پر ہوتے رہے اور اس کو اپنی کارگردگی منصوب کیا گیا کہ یہ ہماری ہی کارگردگی ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا پیسہ ہے اتنا پیسہ لگنا تھا اتنے میں یہ منصوبہ بنا میٹرو آپ کے سامنے ہے بی آر ٹی آپ کے سامنے ہے کچھ عربوں میں بننا ہوتا ہے کھربوں میں چلا جاتا ہے اپنے منپسند لوگوں کو دے دیا جاتا ہے ساپ پانی سکینڈل ہے اس کے علاوہ مختلف سکینڈل ہے جو نیب کی تحقیقات ہو رہی ہیں پرانے حکمران ہو موجودہ حکمران ہو ان کے خلاف یہ تمام تر نیب کی تحقیقات کر رہی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے ایک طرف تو تحقیقات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے لیکن دوسری چانب یہ سوچنا پڑے گا کہ اس عوام کا اس بزنس کمیونٹی کا جینا کتنا محال کرتے ہیں حکمران حکومت جن کے پیسے کا کھل مخلہ زیاہ ہوتا ہے اخباروں کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں ان تمام تر لوگ جو ٹیکس پیئر ہیں ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو پھر آپ کیسے ان کو ٹیکس کے دہارے میں لاکر کھڑا کر سکتے ہیں کیسے ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ٹیکس دو یہ عوام کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کی جو وزیر آزم ہیں وہ ایگزیمپل سکینڈنیمین کنٹریز کی دیتے ہیں وہ ایگزیمپل سویزر لینڈ کی دیتے ہیں پورے یورپ کی ایگزیمپل دیتے ہیں کہ وہاں پر عوام کا پیسہ عوام پہ لگائے جاتا ہے اور عوام خود کہتی ہے کہ ہم سے ٹیکس لو تو پھر اگر اس طرح کا نظام لانا ہے کیونکہ اگر یہ تمام تر اتنی بدحالی کے باوجود بھی ادارے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں تو یہ حکومت خود سے گھر سے پیسہ تو نہیں لے آ رہی نہ ہی زرداری صاحب نے گھر سے پیسہ لگایا نہ ہی عمران خان نے لگانا ہے اور نہ ہی نواز شریف سے نے لگایا یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے اور اس کے بدولت اگر یہ تمام تر ادارے چل رہے ہیں تو اچھ مینز کے دیر آر سم پیپل دیر میجوٹی آر پیپل ہو آر پیئنگ ٹیکس ہو آر ہائیلی پیڈ ٹیکس پیر وہ ہیں لیکن اگر ان کو آپ نے انفلونس کرنا ہے ٹیکس کے دہارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا ہے تو اس طرح ان کے سامنے دعوے کر کر کے اگزیمپلز مختلف کنٹیز کی دے کر نہیں آ سکتا بلکہ آپ کو اپنے کارنا میں اس طرح کے کرنے ہوں گے کہ وہ خود آ کر آپ کو ٹیکس دیں آپ صحیح طرح سے ان کے ٹیکس جو ہیں وہ حوام پر لگائیں یہ منصوبوں کے اندر اگر نیب آپ کے پیچھے بھاگتی ہے تو ان منصوبوں کو اس طرح بنائیں انگلی تک نہ اٹھا سکے اور آپ کے منصوبے اتنے صاف اور شفاف ہوں کہ عوام بھی آپ کے احتساب کرے اور پھر آپ کو الیکٹ کرے اور اپنے ٹیکس صحیح طرح سے دے بزنس کمیونٹی یہ شرائط رکھ رہی ہے کہ آپ اس طرح کا نظام لے کر آؤ کہ ہم خود آئیں اور کہیں کہ بھائی آپ ہم سے ٹیکس لو کیونکہ یہ ہمارے اوپر ہی لگیں گے ہمارے راستے آسان ہوں گے ہمارے لئے روڈز بنیں گے ہمارے لئے بزنس کے مواقع ملیں گے ہمارے لئے اپورچنٹیز کیریئٹ ہوں گی لیکن جب بزنس کمیونٹی آپ کو ٹیکس دے دے اس کے بعد ان کو پتا چلے کہ ہمارا سارے کا سارا پیسہ زائع ہو رہا ہے تو پھر بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ آپ کو ہم ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ ہم ٹیکس اپنے لئے محفوظ کریں گے وہ اس حوالے سے آگے جا کر وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تمام تر جو سہولیات ہیں وہ آپ ہمیں پروائیڈ نہیں کرتے تو ہم اپنے جو فیوچر ہے اس کے لئے تمام تر ٹیکس کا پیسہ محفوظ کر لیں گے کیونکہ ایک سرکاری آفیسر ہے اس کی ریٹائرمنٹ ہے جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں ایک بل آیا کہ ان کو تاہیات کے لئے گھر اور گھری گو کہ وہ بل پاس نہیں ہوا لیکن ریکمینڈیشن تو آگئی نا سوچ تو ہے لیکن جو ایک پرائیویٹ بندہ ہے چاہے وہ جتنا مرضی بڑا بزنس مین ہے وہ اپنی بلبوتے پر ہے لیکن جب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے گا تو اس کے پاس کون سی فیسیلٹی ہے جو پاکستان کی سٹیٹ پاکستان کے حکمران ریاستی ادارے اس کو پروائیڈ کریں گے کچھ بھی نہیں ہے اس کی لائف سیکیورٹی نہیں ہے اس کے کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے اس کے علاج مولجے کے لئے کچھ نہیں ہے تو پھر اس طرح کے حالات کے اندر کس طرح آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ تم ہائیلی پیٹ ٹیکس پیر بن جاؤ وہ کیسے بنے گا کیسے اعتماد کرے گا جب اس نے ساری زندگی ٹیکس ادا کیا ہو اور جب اس کو ضرورت ہو سٹیٹ کی جس طرح کی آپ ایگزیمپل دیتے ہیں دنیا کے مختلف مبالک کی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر یقین کر کے آپ کو ٹیکس دے بلکہ وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا وہ شرمندہ ہوگا شرمسار ہوگا کیونکہ اس کو ٹیکس جو اس نے ادا کیا ہے اس میں بھی خرد پور ہوتی رہی اور جب لائف کے آخری مراحل میں وہ گیا تو وہاں پر جو ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ سب کے سامنے ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو بزنس کمیونٹی وہ یہ کہتی ہے کہ اکیلی حکومت ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ باقی جو تمام تر اداریں ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ تمام تر جو لوگ ہیں یہ مل کر ان کو چاہیے کہ کس طرح پاکستان کے ریاست کو چلانا ہے ٹیکس پیر کو کس طرح ٹیکس کے دہارے میں لے کر آنا ہے کس طرح انہوں نے ریسپونسبلیٹی اپنی ادار کرنی ہے اسی حوالے سے ہم ٹاپ سٹوری ٹو میں شامل کریں گے حنیفہ باسی کے حوالے سے بریک کے بعد ابھی شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے تو نیکس ٹاپ سٹوری پر بات کریں گے ٹوم بات کریں گے لیکن جو سب سے بڑا آج کا ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی ناراض ہے پاکستان کی حکمتوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکمتیں ہمارے ساتھ وہ ناروہ سلوک رکھتی ہیں کیونکہ ہم تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں صاحب لیکن آپ ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہر مراحل میں آپ ناکامی کا شکار ہیں وہ صحت ہو وہ تعلیم ہو وہ روڈز کنسٹرکشن ہو وہ آپ کو جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو مواقع فراہم کرنے کی بات ہو یہ حکمت آئی ہے یہ نئے سے نئے پروجیکٹ تو لے کر آ رہی ہے لیکن ابھی تک آئی ایم ایف کے پاس آپ جا رہے ہو جس طرح مہنگائی کی شرعہ نو پوائنٹ فور پہ نائن پوائنٹ فور پہ چلی گئی ہے جس طرح جو شرعہ نمو ہے وہ سب سے کم ترین سطح پر ہے کل سٹاک ایکسچینج کا جو ریٹ تھا کراچی کا وہ جو کم ترین تین سال کی سطح پر چلا گیا ایک ہی دن کے اندر سوا خرب روپے ڈوب گئے دس دن کے اندر چھے خرب ڈوب گئے اس حکومت کے دوران ایک سو اکیالیس اور ایک سو بیالیس تک ڈالر چلا گیا کچھ ہی مہینوں کے اندر چوبیس پچیس روپے ڈالر بڑھ گیا پیٹرل کی پرائسز ایک دم سے سات روپے بڑھ جاتی ہیں ٹیماتر پیال چھوٹی مٹی ہر طرح کی چیزوں کی پرائسز آسمان کو چھوٹی ہے اس کے بعد پھر جو نزلہ ہے وہ ٹیکس پیر کمیونٹی کے اوپر ہی ڈال دیا جاتا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ چیرمن عارف حبیب صاحب موجود ہیں چیرمن عارف حبیب گروپ ہیں بہت شکریہ جناب آپ نے اپنا وقت دیا سر سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہمیں پیسہ نہیں دیتی وہ ٹیکس نہیں ادا کرتی بزنس کمیونٹی کہتی ہے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کس طرح شوٹی کروائیں گے کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ صحیح طرح سے عوام پر لگے بزنس کمیونٹی کے اوپر لگے ان کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات ہیں اس سے حالات مزید خراب ہوتے رہیں گے یہ کب تک چلتا رہے گا کیوں ایک پلیٹ فرم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہ ڈیسائیڈ کرلیں کہ ان امور کے اوپر ہم دیں گے امنیسٹی سکیم کی بات کرتی ہے حکومت ڈیرز دیتی ہے اس کے بعد کاروائی کی جائے گی تو یہ تھریڈ کیوں کیا جاتا ہے ای تینک یہ جہاں تک کہ ٹیکس کی گروت کا تعلق ہے آپ ہی دیکھیں گے کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کی گروت میں بڑا جو ہے وہ ہیلتی اضافہ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ چونکہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ جو ایکسپینسز ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ سفیشن نہیں رہتا ہے اور یہ جو بزنس میں نے خاص طور پر جو انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری تو جو ہے ای تینک وہ اپنی جو جی ڈی پی میں اس کا شیر ہے اس سے کہیں زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ چونکہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بارہ تیرہ پرسنٹ اف جی ڈی پی ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ اگر اس کو ہم بیس پرسنٹ اگری کلچر کو نکال دیں اور اگری کلچر پہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے تو ہم مطلب جو اسی پرسنٹ پہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں اس بارہ پرسنٹ کو تو وہ پندرہ سولہ پرسنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے اسی طرح جو ایک اور سیکٹر ہے وہ ہے ٹریڈنگ کا سیکٹر ٹریڈنگ میں جو ہے اس کا کانٹریبیوشن ٹیکس میں جو ہے وہ کافی کم ہے بلکہ انڈسٹری کو یہ شکایت ہے کہ زیادہ بہت جو ہے وہ انڈسٹری پہ ڈال دیا جاتا ہے چونکہ وہاں سے ٹیکس کلیک کرنا گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ آسان ہے جہاں ٹریڈنگ کمیونٹی ہے ریٹیل ہے وہاں سے گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جو ٹیکس بنتا ہے ان کا وہ ادا کریں اور ان سے ٹیکس جو ہے وہ ریکاور ہو تو آئی ٹھنک یہ دو بڑے جو ہے وہ ایریاز ہیں ایک تو جو اگریکلچر ہے اس کو جو ہے وہ ٹیکس کے دائرے میں لانا چاہیے کیونکہ جہاں بھی انکم ہو وہاں جو ہے وہ ٹیکس ہونا چاہیے دوسرا جو ہے وہ یہ جو جو ٹریڈنگ سیکٹر ہے وہ ٹریڈنگ سیکٹر میں اس کا جی ڈی پی پہ اٹھارہ پرسنٹ کا حصہ ہے لیکن اس کا کانٹریبیوشن جو ہے وہ صرف ایک پرسنٹ ہے تو وہاں جو ہے وہ ٹیکس کے لاز کی انفورسمنٹ کر کے اپنی ریکاوری کو جو ہے بڑھانا چاہیے گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی یہ جو ایم نیسٹی کے آپ نے بات کی وہ ایم نیسٹی جو ہے وہ اس لیے دینا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے یا ایف بی آر کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو لوگ ریٹن فائل نہیں کرتے یا جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو جو ہے وہ ٹیکس لاو انفورس کر کے ان سے ٹیکس ریکاور کرے تو وہ ایک والنٹری سورٹ آف اسکیم جو ہے اس کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نصب یہ ہے کہ اپنے جو بھی اساسیں ہیں کہ جو ڈیکلیڈ نہیں ہیں ان کو آہ وہ آہ جو ہے ریکارڈ پہ لے آئیں اور ریکارڈ پہ لے آئیں گے تو آئندہ پھر اس دبا سنتے ہیں کہ وہ ان کے لیے یہ بھی کمپنسری ہوگا کہ وہ آئندہ آہ فائلر بھی بنے ٹیک 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 بلیو کہ یہ جو ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکرومک ایکٹیویٹی کو بڑھا کے آہ کوشش کرنی چاہیے کہ ریوینی کو بڑھا جائے نہ کہ ریٹس وغیرہ جو ہے وہ بڑھا کے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ویدولڈنگ ٹیکس ریجیم ہے تو جہاں بھی وہ ایکٹیویٹی ہوگی فور ایکزامپل ایمپورٹ اسٹیش پہ جو ہے وہ ویدولڈنگ ٹیکس ہے ڈیویڈن پہ ویدولڈنگ ٹیکس ہے اور جگہوں پہ بھی جو ہے وہ ویدولڈنگ ٹیکس ریجیم جو ہے وہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں جب بھی ایکنومک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو ٹیکس ریوینیو جو ہے وہ حکومت کا بڑھے گا تو حکومت کو چاہیے کہ جیدی بھی گروت بڑھانے پہ زیادہ توجہ دے تو اس کی وجہ سے پھر ٹیکس بھی جو ہے وہ گرمنٹ کا بڑھے گا اچھا عریف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سٹاک مارکٹ کیوں گرتی ہے جو تیزیہ کار ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو انسٹیبلیٹی ہوتی ہے جس طرح آپ دوسری اپوزیشن جماتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا فکرہ بول دیتی ہیں آقل بھی جو سٹاک مارکٹ تھی وہ تین سال کی لویس جگہ ریڈ پر چلے گی انڈیکس لویس مقام پر چلا گیا اس کے بعد چھائے خارب پتا رہے ہیں کہ دس دن کے اندر ڈوب گئے تو یہ جب ڈوبتے ہیں تو اس سے جو انویسٹرز ہیں جو بزنس مین ہیں ان کے کانفیڈنس تو شیٹر ہوتے ہیں جی آہ 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 آ وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں آہ یہ فیر آہ پیدا در پیدا ہو گیا کہ روپے کی ویلیو جو ہے وہ آہ گر جائی اور جو ہوا تو اس کی وجہ سے جو ہے فورن انویسٹرز نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا بلکہ انہوں نے آہ مارکٹ میں جو ہے وہ شیرز جو ہے وہ بیچے تھے اور پھر اس کے بعد یہ آہ روپے آہ ویک ہوا تو انفلیشن بڑھ گیا انفلیشن بڑھ گیا تو پھر آہ انٹریس ریٹ جو ہے وہ آہ سٹیٹ بینک کو بڑھانے پڑے اور انٹریس ریٹ جب بڑھ گیا تو پھر ایکیوٹی ویلیوز جو ہیں آہ وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے کیونکہ جب یہ آہ انڈیکس ہمارا تریپنہ ہزار تھا تو اس وقت جو ہے وہ آہ انٹریس ریٹ جو ہے وہ چھے پرسنٹ ہوا کرتے تھے اب ہماری انٹریس ریٹ پونے گیارہ کے قریب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں تو اگر آہ چھے پرسنٹ پہ تریپنہ ہزار ہو تو ہم یہ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ آہ جو ہے وہ پونے گیارہ پرسنٹ پہ وہ انڈیکس سینتیس ارتیس ہزار ہونا چاہیے یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ ہے کہ ہائی انٹریس ریٹ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ سائن نہیں ہوا یا آہ فرم اپ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے ایک سپیکولیشن چل رہی ہے کہ شاید روپے کی ویلیو اور گر جائے گی اور مختلف لوگ جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور اگر روپے کی قیمت اور گرے گی تو انفلیشن اور بڑھے گا اور انفلیشن اور بڑھے گا تو پھر انٹریس ریٹ اور بڑھیں گے تو وہاں ایک انسٹینٹی ہے پھر اس کے بعد یہ کہ بجٹ بھی آنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے فوراں بعد بجٹ آنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹرز جو ہے اب بیٹ ان سی کے موڈ میں ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہوتا ہے اس کی کنڈیشنلیٹیز کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیں گے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ ایک جو ہے وہ ڈیریکشن لے گی بہت شکریہ عارف حبیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ کیا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آگے بڑھتے ہیں ٹاپ سوئی ٹو کی جانی بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے راہنما ایفرین کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے ہنیوہ باسی ان کو تو موطل کر کے انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے دوہزار بارہ کے اندر ان کے اوپر یہ کیس ہوا تھا اس کے بعد ایمٹی نارکوٹکس نے ان کے اوپر یہ کیس کیا تھا دفعہ ایک جو نائن سی ایکٹ کے تحت مقدمہ نمبر کیالیس درج کیا گیا تھا اور ان کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ جو پانچ سو کلو گرام کے قریب جو چرس ہے جو افیڈرین ہے اس اس کو لے کر آئے لیکن اب جو آئے سماعت ہوئی ہے وہ کیا سماعت ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ان کو سزا ان کی موطل کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انیف عباسی کی درخواست میں آج یہ کہا گیا تھا کہ مسلم لیگنون کے راہما جیل میں چار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جیل میں انہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اس میں انہوں نے مزید کہا کہ انسیداد منشریات عدالت نے اہم قانونی نکات کو نظر انداز کیا جو لور کورٹ تھی اس نے اہم قانونی نکات کو نظر انداز کیا اس درخواست میں کہا گیا عدویات سازی کے لیے ایفیڈرین منگوائی گئی تھی یعنی کہ جو ایفیڈرین منگوائی گئی تھی اس کو عدویات سازی کے لیے استعمال کرنا تھا درخواست میں کہا گیا کہ کیس میں نامزد دیگر مسات ملزمان کو بھی رہا کر دیا گیا جبکہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے سزا سنائی گئی اب یہ بات وہ ریز کر رہے ہیں کہ باقی جو ملزمان تھے ان کو رہا کر دیا گیا لیکن جو درخواست گزار ہے یعنی کہ حنیف عباسی صاحب ان کو سیاسی بنیاد کے اوپر کیونکہ ان کا ایک سیاسی بلکل پلیٹ فارم تھا یہ انہوں نے شیخ رشید کے خلاف الیکشن لڑنا تھا ان کو تحیات کے لیے ناہل بھی قرار دے دیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر سیاسی وکٹمائزیشن کی گئی درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ماتحد عدالت نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے اصل حقائق پسے پشت ڈال کر سزا سنائی اور ساتھ ہی عدالت عالیہ سے استدابی کی گئی کہ عدالت سزا معتل کر کے اسے زمارت منظور کرے اور رہا کرنے کا حکم دے دوران اس مات عدالت عالیہ نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ اب جن درساویزات کا حوالہ دے رہے ہیں کہاں ہیں فیصلے سے اپنے ثموت ثابت کریں عدالت نے مزید ریمارکس دیئے اور فیصلے میں لکھا ہے کہ انوائس پر یقین نہیں کیا جا سکتا سزا ان شواہد پر دی گئی جو ملزمان نے پیش کیے خیال رہے اس سے پہلے جو حنیف عباسی نے افیڈنٹ کیس میں نوہر ہائی کورٹ میں سزا معتلی کی اپیل دائر کی تھی جسے چیف جسٹس نوہر ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کیا تھا اپیل میں اس سے پہلے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں غیر قانونی طور پر عمر قید اور جرمانی کی سزا حنیف عباسی صاحب کو سنائی گئی تھی اس سے قبل ہائی کورٹ کے دو رکنی راولپنڈی بینچ نے مذکورہ اپیل پر سماعت سے معذرت بھی کی گئی تھی اب یہ آج ان کی سزا کو معتل کیا گیا ہے ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی جرمان نے ادا کیے ان کو ادا کرنے کا کہا گیا تھا اس سے پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ نیف عباسی بیمار ہیں ان کو ہسپیٹر لے کر جاتے رہے باپوس جیل میں لے کر گئے اور اس کے بعد ان کو درخواست کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا جب وہ اپنی جیل کے اندر موجود تھے لیکن آج ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا ہے تو پھر جو سوالات ہیں وہ کافی زیادہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ایک پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ لور کورٹس نے اس طرح سزا دی اس کے بعد ہائر کورٹس نے اس کو معتل کر دیا اس سے پہلے بھی اگر جو اس سے ملتا جھلتا تو کیس نہیں لیکن وہ آسیا بی بی کا کیس ہے لور کورٹس نے سزا دی ہائر کورٹس نے اس کو نلنوائٹ کیا اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس سے سزا کو معتل کر دیا رہا کر دیا گیا آج بھی ایسا ہوا جو پاکستان مسلمی قنون ہے وہ اس کو سیاسی victimization ہی سمجھتی رہی ہے اور یہ کوئی political party نہیں بلکہ جو تاریخ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ anti-narcotic force ANF نے کیا ہے جو کہ ایک ریاستی ادارہ ہے تو اگر آج یہ فیصلہ ہوتا ہے جو سوال ہوتا ہے کہ ایک فورس ایسی جو کہ ریاستی ادارہ ہے اگر آج اس نے ایک ایک مقدمہ درج کیا اس کے اتنے سال کے بعد بندے کو رہا کر دیا گیا زمانت مل گئی تو پھر جو لفظ استعمال کیا جا رہا تھا عدالت کے اندر کے سیاسی victimization ہو رہی ہے تو پھر سوالیا نشان تو بنتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ عدالتوں کی جو reformز ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں جو لور کورس کے اندر کیونکہ چیف جسس صاحب جو موجودہ چیف جسس عزت ماب صاحب ہیں وہ بھی یہ کہتے رہے ایکس چیف جسس صاحب اس کے اوپر کہتے رہے کہ عدالتوں کے اوپر بہت بوجھ ہے جو جج ہے اس کی زندگی اور ایون اس سے پہلے جو وکیل ہیں ان کی زندگی کے اوپر بھی موجودہ چیف جسس صاحب نے جب وہ ایک law college کے اندر گئے تو انہوں نے زندگی پر وکیل کی زندگی پر روشنی ڈال لی کہ ان کو ریاضی سائنس اور اس کے علاوہ مختلف امور پر مہارت ہونی چاہیے تاکہ وہ calculative انصاف حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مہارت رکھتے ہو نہ صرف وہ ان کو اپنی کیس کا مطالعہ کرنا چاہیے بلکہ ان کو different جو perspective ہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ responsibility ایک جج کی ہوتی ہے ایک لور کورٹ سے جب ہائر کورٹ تک جاتا ہے تو زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مختلف انصاف کے جو cases ہیں جو انصاف عدل کے جو cases ہیں ان کا وہ سامنا کرتا ہے تو پھر اب یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ عدالتی reforms کے اوپر اور وہ reforms کہاں پر ہونی ہیں وہ parliament کے اندر ہونی ہے تو parliament یہاں پر کیا کردار ادا کر سکتی ہے یہ بھی دیکھنے کے لیے ملے گا اور آج ان کو زمانت ملی ہے جو ان کا سیاسی victimization کا ایک نعرہ تھا اس کو شاید وہ تقویت سمجھیں گے پاکستان مسلم لیگ نون لیکن دوسری جانب ریاستی ادارے بھی وہاں پر موجود ہیں جو کہ اس ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے پیدر پہ ہیں ٹاپ سوری 3 کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بھارت میں لوگ سبا زیرے جو ایوان زیری ہیں اس میں انتخابات ہوئے ہیں اور یہ کل اس سے پہلے جو تحریک چل رہی تھی اور آج پہلا روز تھا انتخابات کا اس انتخابات کے پہلے مرحلے میں چودہ کروڑ بیس لاکھ سے زائد افراد اپنے حق رائدہی استعمال کیا اور یہ 89 کروڑ 89 لاکھ ووٹر ریجسٹر تھے اس مجموعی طور پر ریجسٹر ہیں جس میں آج چودہ کروڑ بیس لاکھ لوگوں نے اپنا حق رائدہی استعمال کیا ہے بیس ریاستوں میں یہ ہوئے ہیں اور ایک آنوے جو نشیستیں ہیں ان پر ووٹنگ ہوئی اور اس کے حوالے سے جو تشدد کے واقعات ہوئے اس میں سات افراد کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پر وہ اس تمام تر تشدد کے واقعات میں مارے گئے ہیں اور سخت سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے مختلف ریاستوں کے اندر یہ انتخابات ہوئے ہیں لیکن ان تمام تر ریاستوں کے اندر جو ایک اہم ریاست ہے وہ ہے جمعو اور کشمیر وہاں پر کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جو آج مختلف ریاستیں ہیں جہاں پر آج یہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں اتر پردیش ارونہ چھل پردیش اسام بہار چھرتیسگار بھارت کے زیر تسلط جمعو اینڈ کشمیر مہارشترا اس کے علاوہ مانیپور مگالیا ناغا لینڈ اس کے علاوہ سکم تیلا ناغا تریپور اتر پردیش اتر کھنڈ مغربی بنگال انڈمن نکوبر اور لکشا دیپ شامل ہیں یہ تمام تر ریاستیں جہاں پر آج یہ ووٹنگ ہوئی ہے اور ٹرن اوٹ کافی اچھا رہا لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جمعو اینڈ کشمیر کے اندر لوگوں نے وہاں پر جو عوام ہیں انہوں نے بالکل بائیکارٹ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہتے رہے اس سے پہلے جو ایکس جمعو کشمیر جو وہاں پر سی ایم ہے محبوبہ مفتی وہ بھی یہ کہتی رہی کہ زیر تسلط کشمیر کے اندر جس طرح ظلم کے انتہا کی جا رہی ہے وہاں پر آرٹیکل 35 اے کو منسوخ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو وہاں پر جو عوام ہے وہ بہت زیادہ ریاکشن کرے گی تو آج جو ریاکشن ہے اس کی پہلی کڑی دیکھنے کو ملی اور مقبوضہ کشمی میں بھارتی مظالم اور نام نہات انتخابات کے خلاف شٹر راؤن ہرتال جاری رہی تھی اور اس کے مطابق جو حریت قیادت ہے اس نے بھارتی انتخابات سمیت تمام تر جو وادی ہے اس میں شٹر راؤن ہرتال کر کے اس کا بائیکارٹ کیا ہے کیونکہ یاسین ملک کو نیچنل نیمیسٹیگیشن ایجنسی کی جانی سے ڈیلی کی تحار جیر منتقل کر دیا گیا اور اس کے خلافی لوگ سڑپوں پر آئے کہ کس طرح الیکشن کے دور میں اس طرح یاسین ملک ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کا تاریخ بیرزادہ صاحب موجود ہے بہت شکریہ تاریخ صاحب آپ تاریخ صاحب ایک جو بڑا اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں میری تھوڑی رہنمائی کیجئے گا تو وہاں پر جو پرائیم منسٹر ہے وہ ایکس پرائیم منسٹر ہو جاتا ہے لیکن آج بھی وزیر آزم نرندر مودی ہی استعمال ہو رہا ہے ایک تو یہ پوائنٹ اور دوسرا ساتھ یہ جوڑ دیجئے گا کہ جمہو کشمیر کے اندر جو انہوں نے آج وہاں پر شٹرڈون ہرتال کی اور یہ کٹ پتلی انتظامیہ کا جو ایک ڈونگ رچا رہے ہیں انتخابات کا اس کو انہوں نے بائیکارٹ کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات ہی ہے سیر میں مدی کی آزادی چل رہی ہے اور اس تحریکی آزادی نے بھارت کو تلکل بدہواس کیا ہوا ہے اور ان کا خیال ہے کہ اور جیسے کہ یشون سنا نے جن کا سابق مزیر خارقہ اچھے دم برام ان کے سابق مزیر داگلہ نے محرورہ مہتی نے عمر عبدالعہ نے جن کے پرانے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ نے کہا اس نے ابھی ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا لیکن پورت حاج رہے سے کابو خورت نہیں جا رہی ہے اور اب تحریکی آزادی سے سستان دیکھیں کہ اس کو خطو کریں گے کہ اس کو خطو کریں گے کہ اس کو ملک کو گرفتار کر لیتے ہیں کبھی کلانی صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں کبھی جو اس کیا کہتے ہیں بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں جن میں ابھی پولواما میں ان کے فوجیوں کی لاشیں گریئے ہیں اس کو بہانہ بلا لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا تاریخی موقع ہے جس میں لوگوں کو عذیت سے تو گزرنا پڑھنا ہے لیکن ہر بڑی آزادی کی تحریک جس مرلے سے گزرتی ہے تو اس حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ تحریک جو ہے تو ہندوستان اس کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کرے وہ اس میں ناکامی رہے گا دوسری بات جو آپ نے مودی کے متعلق کہی جو اور ملکوں میں تو عبوری حکومتیں بن جاتی ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتی تو ان کے قانون جو مطابق اصل میں یہ ہے کہ وہ حکومت میں رہ بھی سکتے ہیں لیکن وہاں الیکشن کمیشن چونکہ بالکل اس کو اختیارات مکمل ہیں اور حکومت کی مداغلت ممکن نہیں ہے اس لیے مودی صاحب حکومت میں بیٹھے ہیں آخر جیسا کہ پچھلی پانچ ریاستوں میں مودی صاحب ہارگرے سے دو تین میں کانگرس چیتی تھی اور واقعیوں میں مقامی پارٹیاں تو یہ عام حالات میں ایسا ممکن نہ ہوتا اگر آزاد الیکشن کمیشن وہاں کام نہ کر رہا ہوتا دوسری یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ مودی صاحب جو پچھلے دنوں پاکستان کے ساتھ ان کا ہوائی تخادم ہوا پاکستان ائر فورس نے بھارت کے دو جہاز مار گرائے ان کی مداخلت اگرچہ ہوئی لیکن اگلے دن ہم نے اس کا حساب برابر کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس تو سوام صورتحال کو یہ کہہ کر کہ دیکھا ہم پاکستان میں پہلے دن داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ جھوٹ مسلسل بول رہا ہے کہ تین سو تیشن دردوں کو ہم نے ختم کیا تھا اور مارا تھا آپ نے وہ بات کی تو ترک صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی جو نرم گوشہ دکھایا ہے مودی صاحب کے حوالے سے ایک طرف ان کا منچور میں 35A اور 370 آرٹیکل کو ختم کرنے کی بات کی گئی دوسری جانبے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ہوگی تو مسئلہ کچمیر حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پر بھی تنقید ہو رہی عمران خان کے مودی کے اوپر اور یہاں پر عمران خان کے اوپر تنقید ہوتی رہی اس کو کیسے دیکھیں گے تاریخ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے جیسے ہمارا رابطہ ہوگا ہم ان سے بات کریں گے بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اور 370 جس کو منسوخ کرنے کی بات کی گئی اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب نے بات کی کہ اگر یہ تمام تر جو مسئلے ہیں وہ اگر یہ جو الیکشن ہیں وہ ہو جائیں تو یہ تمام تر مسئلے حل ہو سکتے ہیں اب وقت آنے پر بھی ہوگا اور جو بھارت کے الیکشن ہیں جب وہ ختم ہوں گے تو نتیجہ ماہ میں جب آئے گا تو پتا چلے گا کہ کون سی حکومت آتی ہے اور پھر اس حکومت کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے ٹاپ سوری سے آج کے لیے تنا ہی کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی